آج کا جو سوال ہے وہ ہمارے پاس کسر سے آتا ہے کہ حمل کے لئے مارت کا عضوح خاص کا کتنا ہونا ضروری ہے جس سے حمل ٹھہرے یاد رکھیں کہ یہ بات ہمیشہ میں اپنے ہر پیغام میں کہتی ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے ہر کمل یعنی کہ جو ہر کام ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے حمل کا ہونا بھی اور نہ ہونا بھی اللہ رب العزت کبھی کبھی زنا کی ہوئے مارت اور عورت کے ایک دفعہ زنا کرنا سے بھی حمل ٹھہرا دیتے ہیں جب اللہ ان کو رسوہ کرنا چاہتے ہیں اور کبھی شادی شدہ کو دس سال بھی ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ پندرہ سال یہاں تک کہ بیس سال بھی ہو جاتے ہیں مارت اور عورت دونوں ٹھیک بھی ہوتے ہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی پانچ بند نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھتے ہیں یاد رکھیں کہ اولاد کا ہونا یہ مارت اور عورت کے اوپر نہیں ہوتا یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر منحصر ہے اللہ کی رضا پر منحصر ہے اللہ کی قدرت پر منحصر ہے اللہ جسے چاہے اولاد دیں اور جسے چاہے اولاد نہ دیں جسے چاہے بیٹیاں دیں جسے چاہے بیٹا دیں اس کے لئے مارت اور عورت دونوں کو کسروار ٹھرانا یہ صرف اور صرف بربادی ہے اپنے گاروں کی اپنے نسلوں کی اس چیز سے ہر ممکن کوشش کریں ضروری ہے ہمارا بچنا ہم نے اپنے ذہن میں یہ سوار کر لیا ہے کہ یہ مرد پر منحصر ہے اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یا صرف عورت پر منحصر ہے اولاد کا نہ ہونا لہذا ایسے سوال کرنا کہ مرد کے لئے اولاد کا ہونے کے لئے عضوحانس کا کتنا سائز ضروری ہے یہ ساری بیکار اور فالتو باتیں ہیں یہ صرف شیطانی خیالات ہیں جو ہمیں ان چیزوں میں ان خیالات میں ڈالے رکھتا ہے لہذا ہمیں ان خیالات سے بچنا چاہیے صرف اور صرف اللہ کی ذات پر اس کی قدرت پر یقین رکھیں کہ وہ ہی ہے دینے والی ذات بھی اور ہم سے واپس لینے والی بھی اللہ چاہے اولاد کو دے کر بھی لے لے اور اگر اللہ چاہے تو کسی کو بھی 20 سال بعد کسی کو 30 سال بعد بھی اولاد دے دے اللہ کی ذات سے جڑے رہیں اپنا تعلق بنائیں تو یقین کریں کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ سے سنبھالا بھی نہیں چاہے گا فرنز آج ایک شخص کا سوال آیا ہے اور سوال یہ ہے کہ اگر ایک ہی رات میں دو سے زیادہ بار ہم بستی کا ارادہ ہو اور غسل بھی نہ کیا جاتا ہو تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوگا تو میرے بھائی اول بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ عبالعزت نے ایسا کوئی بھی عمبل نہیں بتایا جو ہمیں اللہ عبالعزت نے نہ بتایا ہو اور ہمیں سنت نبیوی سے نہ ملتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے چھوٹا عمبل ہمیں کر کے دکھایا وہ ہمیں بتلایا کہ زنگی کیسے گزارنی ہے اس مسئلے کا حل کیا ہوگا نہ مسئلے کا حل کیا ہوگا قوان و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتا دیا اور اگر نجی یا معاشری زنگی میں کوئی مسئلہ ہے اس کا حل بھی ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا طریقہ بھی بتایا کہ اگر ایک ہی رات میں کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہو یا ایک ہی بیوی ہو لیکن اس کے ساتھ ایک ہی رات میں وہ ایک سے زاہد مرد با ہمجسٹری کرنے کا رادہ رکھتا ہو اور غسل کرنا بھی اس کے لئے مشکل ہو بار بار غسل نہ کیا جاتا ہو غزوں کے ساتھ فاصلہ کریں دوسری ہمجسٹری کے درمیان مطلب یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ایک ہمجسٹری کر لیں اس کے بعد دوبارہ ہمجسٹری کرنی ہے تو کچھ دے ٹھہر کر پھر استنجا کر لیں استنجا اس طرح سے کریں آپ کہ پہلے والی کوئی نجاست باقی نہ رہیں اور دھرمیان میں غزوں کریں اور غزوں نماز والا کریں